میں خان صاحب کو آخری میسیج دوں گا کہ خان صاحب پورا سندھ آپ کا منتظر ہے سندھ کا ہر بچہ آپ کا منتظر ہے ہر گاؤں آپ کا منتظر ہے پہلے بھی ایک بار بتا چکا ہوں آج پھر بتانے لگا ہوں کہ وہ کب آئے گا نواشی میں بتاؤں میں پیشین کو ہی کرنے لگا ہوں میں کہہ رہا ہوں اگر خان صاحب اس ملک کو چھوڑ کے بھاگیا نا سب سے پہلے میں ان کا گریبان پکڑوں گا امید ہے تھی آپ میں اور آپ کو ہی ووٹ دیا تھا ہاں میرے بھائی ہم پی ٹی آئے ورکر اپنے لیڈر کو لیڈر سے سوال کرتے ہیں کس کا نام آتا ہے اچھا اچھا ایک سکر ایکس 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 نواز نواز دیکھیں مورے سنتے جاؤ جہاں غلط بولوں نہیں نہیں جہاں غلط بولوں گا جہاں جھوٹ اسلام میں کیا ہے کہ بچے کے ساتھ ریپ کرو ان کو کیا سزا دینی چاہیے کیا سزا بتاؤ آپ مجھے نہیں پتا آپ میرے بات سنو نا سنو جی اچھا سنو سنو ہمت پیدا کریں جی ہمت پیدا کرو ہمت پیدا کرو چور کا دفاع کرنے لگا ہمت پیدا کرو میں یقین کرو خدا کی قسم اگر آپ کو ایک کسی بات پر غلط ثابت ہونے پر شرمندگی ہو جاتی نا آپ سے میں آپ کے ساتھ دو گھنٹے کا پروگرام کرتا السلام علیکم پیارے باکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں پرکشے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارموگان اکسی میرے اور آپ کے اپنے یوڈیوب چینل ٹوڈے پاکستان پر در پاکستانیوں سچ بولنے سننے اور سہنے کا حاصل کرنے والے میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے جا رہے ہیں چیزیں لائک کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح خاص پیغام ان خاص لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت اور سچ سے نفرت کرتے ہیں وہ کوشش کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے شاید زندگی میں کبھی ہلکا سا زمیر جاگنے کا چانس بن جائے امران خان کے پیٹے کا جواب دوں یار خدا کی قسم میں بڑی بار جواب دے چکا ہوں لیکن اب آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے بات سننی ہے پیارے پاکستانی آپ پہلے جواب سن چکے ہیں کافی زیادہ میرے جو پروگرام دیکھتے ہیں لیکن آج پھر جواب اس نے کہا امران خان کے بیٹے کہاں ہیں آپ پوری پاکستانی قوم خموشی سے سنیں شور نہیں پہلے مچانا امران خان کے بچوں کی ماں پاکستانی عورت ہے یا گوری ہے جس کے بچے جس کے بچے اپنی ماں گوری کے پاس اس ملکی شہری ہے وہ اس کے پاس رہ رہے ہیں اس پہ اتراز ہے تو نواز شیف کے بچوں کی کون سی گوری ماں ہے جس کے پاس بچپن سے رہ رہے ہیں وہ نہیں میرے بات سنو یار میرا سوال دلیل سے ہٹ کے سوال کیوں کرتے ہیںesin ان کے پاس نہیں ہیں جواب اس سے سوال کیوں کرتے ہیں آپ یا اور میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں یان یار بس کر دو بس کر دو اس سوال کا جواب دو جواب دو ان کی شرم منوں کا لکھر اور تو اس کے نواز شیف کے بچوں کی کون سی گوری ماں ہے جس کے پاس بچپن سے رہ رہے ہیں لنڈن میں اچھا تو تasketر بتارے اچھا پاکستان میں کتنی بزنس منر ہے جس ان کی بچے بار ہے پاکستان میں کتنی بزنسمن اگر کسی نے اٹھا لی تو آپ یہ قسم اٹھاؤ گے کہ نواز شیف ایماندار ایمانداری والی بات پہ قسم پہ نہیں آرہا ایمانداری والی بات پہ قسم پہ نہیں آرہا ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ اور بربار کر دیا ہے یہ جو ہے نا ان کا باری اور سسٹم یہ نا یہ سندھ میں زلداری ادھر نواز شریف ان لوگوں نے دونوں نے کتنے وہ ایک جائے دوسرا آئے وہ سسٹم میں مجھے میں بتاتا ہوں میں آپ کو جواب دیتا ہوں خان صاحب کی وجہ سے پورے پاکستان کا ایمیج دنیا میں بڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ صرف یہ میں میں بتاتا ہوں مجھے کمپلیٹ کرنے دے جواب دے ایک سوال کا ایک جواب لے بیچ میں نہیں آپ اس کو انٹرپ کریں یہ بار بار انٹرپ کر رہا آپ کو جواب دنوں یار وہ ایک منٹ وہ نبی پا کی بات کرے پھر بھی برا وہ پردے کی بات کرے پھر بھی برا آپ نے کبھی اچھا کہنا ہے بھائی میں سندھ سے ہوں اور میں ڈسٹرک نواز شاہ سے ہوں مجھے ابھی اس کو جواب دینے جائیے یہ بندہ یہ بندہ ایک منٹ اور سن لو بھائی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ پیچھے کڑے ہو کہ نارے لگا رہے ہیں آپ ادھر آ کے بات نہیں کر سکیں گے وہ دیکھے بھاگ گیا یہی پرابلم ہے پیچھے سے شور مچا کے بھاگتے ہو میدان میں آؤ میرے سامنے بات کر کے دکھاؤ ایک منٹ اب جاؤ سندھ کی ایجوکشن تباہ ہے سندھ کی ہسپیٹلز تباہ ہے سندھ کے روڈز تباہ ہے کیا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی نے تیس سال سے سندھ میں حکومت کی ہے سندھ میں وفاق میں دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک حکومت کی ہے سندھ وہ جو انہوں نے بھٹو کے نام سے انہوں نے وونٹ لیا ہے پی ایس فولٹری ہلکا بتا رہا ہوں وہاں پر ہم نے الیکشن لڑی خان صاحب کے لیے وہاں پر جس سے زلداری کا گڑ کہا جاتا ہے وہاں پر ہم نے خان صاحب کا علم بلند کیا کیونکہ وہی لیڈر ہے جس نہیں جیتا وہی ہو داندری کی پیداواریں وہی کرتے ہیں مجھے لو جی آپ سندھ سے ہیں بھائی ایک منٹ ایک منٹ میری بات سنو ایک منٹ میں آپ کو بتا ہوں میں بتا ہوں ایک بات میں سچ بتانے گا باب حضور حلف دے سکتا ہوں میں جہاں مجھے کہے پوری دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر خانہ کعبہ میں بیٹھ کے حلف دوں گا مجھے سندھ سے ایک بندے کی کال آئی ایک بات چند مہینے پہلے مجھے سندھ کے ایک بندے کی کال آئی وہ عزیز میمن جو حسافی قتل ہو گیا تھا اس کے علاقے سے کال آئی مجھے ایک بندے کی اس کے علاقے سے ایک بندے کی کال آئی تو اس نے مجھے کہا بات یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم عمران خان کو پسند کرتے ہیں وہ لیڈر بھی اچھا ہے وہ ملک بھی سنبھال لے گا لیکن ہم ووٹ نہیں اس کو دے سکتے میں نے کہا وہ کیوں کہتا ہمیں مار دیا جائے گا یہ حالات ہیں میرے بھائی میرے بھائی اس نے جو کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے وہاں پر وڈیرا سسٹم جاگیردار سسٹم یار ہمارے نہر کا پانی ایم پی اے کے چچا نے بند کر دیا ہے ہمارے نہر کا پانی ہمارے پانچ نہر ہے میرے بھائی ہلکے میں پانچ نہر ہے میرے کزن ہائے کورٹ میں پٹیشنر ہے ٹھیک ہے میرے بات سننے یار میرے بات سننے میرے بات جہاں وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ روک دو نا جہاں آپ جھوٹ بولتے میں نواز کی بھی عزت کرتا ہوں ٹھیک ہے مگر ملک کے جو کام اچھے کرے گا میں ان کو اپلیشیٹ بھی کروں گا آپ عمران خان کا دیوانے لگ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے محبت کرتے ہیں ایک سوال کروں آپ سے آئی آئی نعرہ نہیں نعرہ نہیں سار پلیز سار پلیز مجھے ایک بات آئیے بات سار سار عمران خان اس خیر کا آخری خراج اگر عمران خان سب جائیں گے یہ دیکھ لینا زرداری بھی جائے گا بلاور بھی جائے گا مریم بھی جائے گا سب نائل ہو کے سب جائیں گے ٹیس میں دیکھ لینا عمران خان سب جائیں گے عمران خان اماندار ہے کے نہیں عمران خان اماندار ہے عمران اماندار ہے نواز شیف کا دفاع کر رہے ہیں آپ نام آنے آپ ٹھیک ہے آپ عمران خان کا کر رہے ہیں ایک منٹ سن لو سن لو جو کہتا ہے میں کسی کا نہیں کر رہا وہ نواز شیف یہ چھوڑے تو یہ بھی چھوڑے ہیں بھئی تھوڑا پیچھے ہو جائے آپ آ گیا رہے اچھا میں آپ دونوں سے بات کرتا ہوں پہلے اس سے بات کرتا ہوں آپ نے بیچ میں بولنا نہیں جب میں آپ سے بات کرو آپ نے نہیں بولنا بیچ میں پاکستانی آپ مجھے مانداری سے بتائیے گا یہ بندہ جو ہے نواز شیف باگ گیا نا ملک سے سارے مان رہے ہیں اس کے باوجود دفاع کر رہا ہے نواز شیف کا اگر آج عمران خان ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائے پاکستان کو تو آپ دفاع کریں گے اس طرح سب سے پہلے میں لانت بیجوں گا اگر وہ ایسے نہ آیا اب آپ بیجو گے مجھ سے جواب لو مجھ سے جواب لو میں کہہ رہا ہوں اگر خان صاحب اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ گیا نا سب سے پہلے میں ان کا گریبان پکڑوں گا کہ ادھر آؤ جواب دو اس قوم کو جواب دو اس قوم کی امید امید ایتھی آپ میں اور آپ کو اگر بھاگے بھی کرپشن چارجز کی وجہ سے ہاں ہم کچھیں گے ہم پی ٹی آئے ورکر جواب لیتے ہیں میرے بھائی ہم پی ٹی آئے ورکر اپنے لیڈر کو لیڈر سے سوال کرتے ہیں ہمارا لیڈر ہمیں جواب ہی دیتا ہے یہ کہتے تھے سن لو جواب آپ کا دے دیا آپ نے کتنا اچھا جواب دیا آپ نے یہ پتہ کیا ہے یہ جب نواشی فیدر تھا تو کہتے تھے یہ جیل جیل کٹے گا شیر ہے ڈٹ جائے گا جیل چلا گیا تو کہتے تھے جیل سے باہر نہیں آئے گا سنتے جاؤ جب جیل سے باہر آگیا تو کہتے تھے یہ ڈٹ جائے گا یہ ملک میں رہے گا باہر نہیں جائے گا جب باہر جانے کی تیاری ہوگی تو پھر بھی یہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ جب آگیا تو ابھی یہ کہہ رہا ہے آئے گا کب آئے گا نواشیف کب آئے گا سوال کا جواب دے دو پھر اگلی بات نواشیف کب آئے گا آپ کا لیڈر کب آئے گا آپ کا لیڈر کب آئے گا میں ایک بات بتا ہوں پہلے بھی بتا چکا ہوں پہلے بھی ایک بار بتا چکا ہوں آج پھر بتانے لگا ہوں پہلے بھی ایک بار بتا چکا ہوں آج پھر بتانے لگا ہوں کہ وہ کب آئے گا نواشیف میں بتا ہوں میں پشن کو ہی کرنے لگا ہوں آپ بھی بتانا ہوں وہ تب آئے گا وہ سن لو وہ تب آئے گا جس وقت جس دن اس کو اندازہ ہو گیا نا کہ پاکستان میں کوئی قانون بن گیا اور مجھے کھینچ کے لے جائے گی حقومت اس دن اس نے اعلان کر دینا ہے میں آ رہا ہوں اور یہاں ان جیسوں نے کہنا شیئر یہ ہونا ہے میرے بھائی خدا کے لیے ہانش کے ناکر یار میرے بات میرے بات سنو نا سنو جی اچھا سنو ہمت پیدا کرنے جی بھائی ہمت پیدا کر رہا ہے ہمت پیدا کرو چور کا دفاع کرنے لگا ہمت پیدا کرو چلو جی میرے بات سنو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں بھائی جان ادھر میرے طرف دیکھو میرے طرف دیکھو میرے طرف دیکھو میرے طرف دیکھو 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 چار بار بٹو گفانسی ہو گئی ٹھیک ہے کسی نہیں پوچھا بین ازیر شہید ہو گئی کسی نہیں پوچھا بین ازیر شہید کس نے کیا بتانا شک کس پہ ہے ویسے میں قانون کی بات کر رہا ہوں میں قانون کی بات کر رہا ہوں سول کی نہیں کر نہیں قانون کی میں قانون کی اصول چھوڑو جج ہے خان صاحب کوئی سپریم کورڈ کا جج ہے آپ اس سے سوال کر رہے ہیں نہیں آپ پرائم منسٹر سے سوال کریں آپ پرائم منسٹر سے سوال کریں بین ازیر کا قتل وہ سپریم کورڈ میں ہیں نہیں مارڈل ٹاؤن میں لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے سوالات وہ آپ سپریم کورڈ سے لیں وہ قابل اترام سپریم کورڈ ہے آپ ان ججز سے لیں مارڈل ٹاؤن کی بات کرو سانیا مارڈل ٹاؤن میں یقین کریں اگر انسانیت ہو نا بندے میں ضمیر زندہ ہو تھوڑا سا تو مارڈل ٹاؤن سانیا مارڈل ٹاؤن کی ایک عورت جو مر رہی ہے نا بچاری خون میں لاتپات اس کی ویڈیو کا آدھے منٹ کا کلپ دیکھ لو نا تو بندہ لاتپتہ ہو جاتا ہے خود آنسووں سے ٹھیک ہے دیکھ لو تو لیکن سانیا مارڈل ٹاؤن میں کیا کیا ہوا نہتے لوگوں پر گولیاں چلیں وہ انسان نہیں تھے وہ انسانیت کی توہین نہیں تھی یہاں پہ جہاں پہ آپ کو پتا کہ مریم اورنگزیب کا آنچل کسی نے کھینچا کیسے تماشا لگایا پورے ملک میں آنچل کھینچ لیا مطلب اس عورت سے مقدس تھی یہ چیز ٹھیک ہے کسی کا آنچل کھچ جانے پہ جو ہے نا ترسلی مچ جاتی ہے عمران خان مورا ہے عمران خان مورا ہے آپ کی بات مان لی عمران خان کا میں آپ کو بتاؤں عمران خان چلو جی آپ کی بات آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ اوڈیوں کا مورا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں میں کہہ دیتا ہوں خانے کابل میں سنو 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 چاہ رہے ہیں یہ پاکستان کا وزیراعظم عمران خان پہلا مورا ہے مورا جیسے کہہ رہے ہیں پہلا مورا ہے جس نے اقوام مطدع میں جا کے نبی پاک کی بات کی ٹھیک ہے سنتے جا نا جہاں غلط کہوں روک دینا اب مجھے پیٹے کا کہو یا گالیاں دو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے عمران خان وہ مورا ہے جس نے پاکستان میں پہلی بار وزیراعظم ہوتے ہوئے پردے کی بات کی عورت کو پردہ کروانے کی عمران خان پاکستان کا وہ مورا ہے جس نے پہلی بار جو ریپ کیسز ہیں بچوں کے ساتھ جنسی تشدد ہوتا ہے زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے لیے سزا سخت کرنے کا قانون بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور اثاری اپوزیشن نے انکار کر دیا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے عمران خان وہ مورا ہے مورے سنتے جاؤ جہاں غلط بولوں گا اسلام میں کیا ہے کہ بچے کے ساتھ ریپ کرو ان کو کیا سزا دینی چاہیے بتاؤ آپ مجھے نہیں پتا میں تو جانتا ہی کچھ نہیں آپ بتائیں ان کو کوڑی ماری جاتے یہ کہتے ہیں ادھر نامرت کرو کس نے کہا کوڑی ماری جاتے ہیں سنگسار کوڑا نہیں ہے وہ پتھروں سے مارا جاتا ہے اچھا سنگسار ہوگا اچھا میں غلط ہوں روک لیا نا اسلام پڑو اسلام پڑو سنگساری موت ہوتی ہے پہلے اللہ کی قرآن کو ٹھیک سے پڑو اچھا اس نے مجھے روکا اس نے مجھے روکا غلط روکا اگلا مورا بتاؤں اگلا مورا دیکھو میری بات سنو پاکستان کا پہلا وزیراعظم اگلا مورا پاکستان کا یہ مورا جس کو آپ نے مورا بولا پاکستان کا پہلا وزیراعظم ہے جس نے ابھی پچھلے ہفتے کسی حکمان کو یہ آدمی آیا جو اس نے کام کیا بتاؤں کیا اس پہ بھی اسے غلط ہی کہنا کیوں قرآن پاک کا جو پیپر چھپتا ہے نا باہر سے امپورٹ ہو گیا آتا ہے اس پہ ٹیکس پاکستان کا پہلا وزیراعظم جس نے ٹیکس ختم کر دیا مورا مورا آپ کی پاس گوگل ہے گوگل کو کیا کروگے میں گوگت گوگل کر رہا ہے آپ چاہتے گوگل ہے اس نے کیا ہے پیجن گوگل پہ اعتبار کرتے ہو گوگل سے میں بھی مانتا ہوں گوگل جو بات کرتی ہے صحیح کرتی ہے سچ انفرمیشن دیتی ہے آپ گوگل پہ اعتبار کرتے ہو بلکل کرتا ہوں بلکل کرتا ہوں اچھا سنو جی پیارے پاکستانیوں ابھی اپنے اپنے موبائل پہ گوگل پہ سرچ کرو کہ دنیا کا سب سے کرپٹ پولیٹیشن کون ہے کس کا نام آتا ہے اے اچھا ایک سکر ایک سکر ایک سکر نواز نواز میرے بھائی ایک منٹ ایک منٹ گوگل انٹرنیشنل انٹرنیشنل جو ہے نا وہ اخوارات جا کے وہ ٹھیک سے پڑھو ٹھیک سے پڑھو گوگل کا سرچ کرو دی نیوز پڑھو ایک منٹ ایک منٹ دنیا کا بتاؤ دنیا کا دنیا کا کرپٹ پولیٹیشن ادھرا سرچ کرو پھر مجھے بتا دو نواز شریف میرے بات سنو تو ان کو جا لکھی دیا پڑھ سنو گوگل بھی جھوٹا ہے سنو گوگل بھی جھوٹا ہے آپ گوگل کو بکاؤ آپ گوگل بکاؤ ادھر بھی مران ہے ادھر بھی مران ہے ایک منٹ گوگل بھی مران چلا رہا ہے ایک منٹ سنتا لو سنتا ہوں اور سنتا لو نا یاد مجھے جواب چاہیے مجھے جواب چاہیے یار آپ کو حضاروں جواب دے دیا آپ کو جواب سمجھ نہیں آرہا گوگل نے جواب دے دیا اسلام کا بھی جواب دے دیا میرے بھائی سنو سنو اچھا گوگل نے جواب دیا گوگل بھائی میں آپ سے بات سنو یار آپ پس چھوڑو 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 جس کی وجہ سے لٹ گیا ملک وہ چھوڑو آپ قسم کھا سکتے ہو کہ جو ناشرپ کی نیچے لوگ ہیں انہوں نے کرپشن نہیں کیا عمران خان کی نیچے جو لوگ ہیں نہیں قسم نہیں اٹھاتے ہم نہیں قسم اٹھاتے نہیں اٹھاتے آپ اپنے لیڈر کی نہیں اٹھا رہے تو آپ نے گوگل پہ ثابت ہو گیا پہرے پاکستانی مجھے امید ہے کہ آپ عمران خان کا ہم آئیتی ہیں اگر عمران خان کا نام کبھی دنیا میں آ گیا ٹاپ پولیٹیشن کرپ پولیٹیشن میں آپ لوگ ویسے ڈوب کے مر جائیں گے سنو سنو آپ کو ذرا سی کوئی شرمندگی ہوئی ہے ابھی ثابت ہو گیا گوگل پہ کیمرے میں دیکھ کے بتائیں شرمندگی ہوئی ہے شرمندگی ہوئی ہے میں شرمندگی پہلے اس بات کا جواب دو پھر اگر بات کروں گا غلط بات پہ شرمندگی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بتاؤ قوم کو بتاؤ اچھا گری اس طرح نہیں اس طرح نہیں alan شرمندہ ہوئی نہیں آپ شرمندہ نہیں ہو رہے پاناما نہیں نہیں ہوگا میرا لیڈر نہیں ہے اس لیے میں شرمندہ نہیں ہوڑا وہ میرا لیڈر نہیں ہے میرا لیڈر نہیں ہے آگر آپ کی صام نیچ کہ mungkin میرے پاس سنو میں میرے پاس سنو دیڈر ہے پانامہ نے ثابت کیا پانامہ نے ثابت کیا کہ نواز نے ملک کو لوٹا امران خان کی کوئی فیکٹری دکھاؤ کوئی مل نہیں دکھاؤ گوگل یک مینٹ ایک منٹ سن لو آر گوگل کی بات اس نے کی تھی کہ آپ نے کی تھی جو میں نے کی تھی میں نے کی تھی تو گوگل کو مانو نا میں مانتا ہوں تو شرمندہ ہوتے ہو شرمندہ ہوتی ہو گا گاروڑ میں اچھا نواز شریف ایک منٹ نوازشیف کا نام گوگل میں کرپٹ ہے ٹاپ کرپٹ ہے تو شرمندہ میں ہوں اچھا عمران خان اماندار ہو تو پھر بھی شرمندہ میں ہوں میں ایک آخری میسیج دوں گا میں خان صاحب کو آخری میسیج دوں گا کہ خان صاحب پورا سند آپ کا منتظر ہے سندھ کا ہر بچہ آپ کا منتظر ہے ہر گاؤں آپ کا منتظر ہے میں میری بات سنیں میں سندھ سے تعلق کرتا ہوں میرا پاکستان پورا ملک ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ میں چوروں کی حکومت ہے سندھ میں چوروں کی حکومت ہے خان صاحب خدا کے لیے سندھ میں ان چوروں کی حکومت کو ختم کرو اور سندھ میں میں کہتا ہوں میں ڈیماند کرتا ہوں پی ٹی آئی ورکر ان لوگوں نے پانی پہ بھی ڈھاکہ ڈالا ہے ان لوگوں نے سکولز تباہ کی ہیں ان لوگوں نے روڈز تباہ کی ہیں ان لوگوں نے ہسپیٹلز تباہ کی ہیں ان لوگوں نے بیتل مال کے پیسے بھکا گیا اور میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہاں پہ شرم آتی ہے جاموری حکومت میں کان صاحب سے کہتا ہوں کہ سندھ میں گورنر راج لاغو کرے ہم کہتے ہیں سندھی ان کو پورا سندھ ان کو سلام کرے گا کیونکہ ہم پی پی سے بیزار ہیں میں حلکہ لو جی لفافے کی بات کی میں دنیا کی سب سے بڑی قسم اشار سکتا ہوں دوزار اکیس کی آج یکم کیا ہے جولائی میں نے زندگی میں ایک روپیہ بھی کسی سے لے کے کسی کے لئے بولا ہونا تو میری پوری زندگی کی روزی پیدا ہونے سے لے کے حرام ہو جائے ٹھیک ہے لانت بیجتا ہوں کوشش کرنے والے پہ بھی اصل بات پتہ کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ خود حرام خور رہے ہیں اس لئے آپ کو سر کوئی حرام خور لگ رہے ہیں آپ کو ذرا شرم نہیں آئی آپ کو ذرا شرم نہیں آئی آپ کا لیڈر آپ کے سامنے کرپت ثابت ہو گیا آپ نے نام لیا گوگل پہ بتا دیا گوگل نے بھائی جان نون لیگ نے ایک منڈی آ رہے ہیں بات سن لے یار بات سن لیں بھائی جان بات سن لیں ارمگان بھائی ایک منڈ میری بات نون لیگ نے پچھلے تین سال سے یہ رٹل گائی ہوئی ہے کہ ملک میں ڈیویلمنٹ نہیں ہو رہی ہمارا علکہ این ایک سو انچاس ہے رائے مرتضی اکمال ہمارے امین اے ہیں یہ بھائی میرا میرے گاؤں سے میرے ساتھ آیا ہے یہ نون لی کا سپوٹر ہے اس سے پوچھ لے کہ ہمارے علکے میں یہ تین سالوں میں ترقی ہوئی ہے جتنی سڑکیں آپ بنی ہیں یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی نون لیگ نے تین سال سے شور مچائے ہو کہ ملک میں سارا پیسہ جو ہے وہ پتہ نہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں ڈیویلمنٹ نہیں ہو رہی چیزیں سستی نہیں ہو رہی بھائی جان منڈی میں جائیں ٹھیک ہے منڈی میں جائیں ان کے ریٹ چیک کر لیں عام دکاندار کے ریٹ آپ چیک کر لیں کتنا فرق آ رہا ہے اس میں یہی میں ڈیویلمنٹ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جتنی اس تین سال میں ہوگی ہے نا پچھلے دس سال نون لیگ کی حکومت پنجاب میں رہی ہے پانچ سال پنجاب میں اور پانچ سال وفاق میں دس ٹھیک ہے ایک منٹ پہ نہیں سن لو میری بات سن لو بھائی اگر ایک بات پہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو اگر ایک منٹ ایک منٹ نہیں نہیں ایک منٹ نہیں نہیں ایک منٹ سن لو نا میں یقین کرو حضر کیمرے میں دیکھو خدا کی قسم اگر آپ کو ایک کسی بات پہ غلط ثابت ہونے پہ شرمندگی ہو جاتی نا آپ سے میں آپ کے ساتھ دو گھنٹے کا پروگرام کرتا پاکستان زندہ بات